جو لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے انہیں اپنے بارے میں بتا دوں گا میں اگر چاہوں تو تجھے دنیا سے مٹا دوں گا ابھی گردن جھکا کر بات کر رہا ہوں تو کرد کر اگر میں نے اپنی گردن اٹھا لی تو تیری گردن ہٹا دوں گا مجھے نہ تو کسی کے باتیں سننے کی عادت ہیں نہ ضرورت کیونکہ میں کسی کے باپ کا نہیں اپنی ماں کے ہاتھ کا کھاتا ہوں کسی بھی منزل پر نکل جاؤ ٹیڑا میڑا رستہ ہے کہ جناب کسی بھی منزل پر نکل جاؤ ٹیڑا میڑا رستہ ہے ایمانداری نہیں خرید پاؤگے دوکھا زیادہ سستہ ہے گرم دودھ پی سکے ایسی کوئی بللی نہیں ہم آس تک سنگل اس لیے ہیں کہ ہم جیسی ملی نہیں میڑا لاؤ بے بجاو میڑا رہی تے گرم کر کے پیتی چاہ دا میرے دوست تھوڑے الگ ہیں وہ میری بھرائی کر تو سکتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے اس نے کہا کیوں میری عزت بگاڑنے آتے ہو کیوں مجھ کو تم گلی میں تارنے آتے ہو میں نے کہا ملکی عزت ہونی بھی چاہیے بگاڑنے لائک تیری سہیلی کو دیکھتا ہوں تو ہے بھی تارنے لائک ہماری دوستی کے چرچے بھی لوگ یوں ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم سگریٹ کے آخری کش بھی برابر شیئر کرتے ہیں جب ٹائم نہیں ملتا تب ہی ہیٹ بڑھتی ہے تو ہی اتنا گرتا ہے وہ تو ریپلائی لیٹ کرتی ہے اور سن جس کی وجہ سے دوستوں کو چھوڑ کے گیا نا وہ لڑکیاں ہمارسد فوٹو کی چوانے کا ویٹ کرتی ہیں کہ منزل تمہاری محنت تمہاری سب سے سلامت کرو کہ منزل تمہاری محنت تمہاری سب سے سلامت کرو جو ملا ہے اس کی جت کرو جو چلا گیا اس کی پرواہ مت کرو کہ پہلوں نے چھوڑا مجھے میرے اپنوں سے بیر ہوئے اور وقت اچھا تھا تو سب ساتھ تھے پھر سبھی اجنبی ہو گئے کہ وقت اچھا تھا تو سب ساتھ تھے پھر سبھی اجنبی ہو گئے اور جن کو اپنا سب کچھ مانتا تھا میرے دوست بھی مطلبی ہو گئے کچھ نہیں اکھاڑ پاؤ گے میں تمہاری ناک میں دم کر دوں گا کچھ نہیں اکھاڑ پاؤ گے میں تمہاری ناک میں دم کر دوں گا کتنے بھی لے یہ خلاف میں اکیلہ ہی کافی لاکھے دم کر دوں گا ایک دن وہ بھی آئے گا جب تعریف کرے گی دنیا فیلحال تو اور بھرائی کرنے والوں کی ضرورت ہے غامیہ ہونے کے لئے ان سے تو پرانا رشتہ ہے میں مصیبتوں سے مو نہیں موڑنے والا کہ جناب ان سے تو پرانا رشتہ ہے میں مصیبتوں سے مو نہیں موڑنے والا محنت کر کے بولتی بند کر دوں گا میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑنے والا کہ ہمیں پریسان کرنے کی نہ سوچیں گا ہمیں پریسان کرنے کی نہ سوچیں گا جناب ہمیں پریسان کرنے والا دن تو کیا اس نے کہا اپنے پیار کو ساویت کر کے دکھا دو مجھ کو تم بس ایک آئی فون ڈلا دو میں نے کہا تیری آدائی نہیں یہ کسی کو لبانے والی تیری شکل ہے بھی آئی فون چلانے والی کجوی اس نے کہا مجھ پہ اپنا حق تم جتاتے کیوں نہیں بی بابو کہہ کے مجھے بلاتے کیوں نہیں میں نے کہا زبردستی کسی کا اببہ نہیں بنوں گا تو نبی بنجا میں نبا نہیں بنوں گا کہ پہلے سبھی تو سب ساتھ تھے پھر سبھی اجنبی ہو گئے کہ وقت اچھا تھا تو سب ساتھ تھے پھر سبھی اجنبی ہو گئے اور جن کو اپنا سب کچھ مانتا تھا میرے دوست بھی مطلبی ہو گئے اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ ہے اسے کہتی یہ تمہاری جیسے چھتیس کھونتے ہیں میرے پیچھے پٹوا دوں گی جن کتوں سے تم مجھے پٹوانے کی بات کر رہی ہو وہ کتے میری ہی بات مانتے ہیں اور یقین نہیں ہوتا تو جا کے پوچھ لو ان سے اب باپ ان کا وہ اپنے باپ کو بہت خوبی پہچانتے ہیں کہ رتبہ کچھ اس قدر ہے چرچے ہیں ہمارے تھاٹ کے اجی رتبہ کچھ اس قدر ہے چرچے ہیں ہمارے تھاٹ کے اور مجھے دھوکہ دے کر نہ تم گھر کے رہے نہ گھاٹ کے میری زندگی میں ہمیشہ خوشحالی کا نہیں خطروں کا سویر آتا ہے اس لیے بات جہاں ایٹیٹیوڈ کی ہوتی ہے وہاں نام میرا آتا ہے جرا ترس کھاؤ ہم پر تمہاری یاد میں یہ آسک کب سے تڑپ رہا ہے اجی جرا ترس کھاؤ ہم پر تمہاری یاد میں یہ آسک کب سے تڑپ رہا ہے تم آوگے ایک دن بس اسی امید میں اب دل دھڑک رہا ہے کہ ابھی صرف وقت خراب ہے مجھ کو برا وقت روک لیتا ہے کہ ابھی صرف وقت خراب ہے مجھ کو برا وقت روک لیتا ہے اور شکار کی رفتار کتنی بھی تیز ہو مگر شکاری شکار کو دبو چھی لیتا ہے اور اکیلا ہی پورا شہر اجار سکتا ہوں کہ اکیلا ہی پورا شہر اجار سکتا ہوں اور اگر میں اپنی پر آیا پھر گھر میں گھس کر بھاڑ سکتا ہوں اگر میں milieu میں ابھی تو Great اور اسے کر رہے ہیں ایجی کی candidate اور جیم دو اورے میں کوک کر رہے ہیں تمہارے کی ڈال موچھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں موسیقی